ہمارے چینل سے جڑنے کے لئے یوٹیوب پر لیمبر ایجنسی سبسکرائب کریں ایجادہ یہودیوں نے کلمہ پر کے اسلام کو کلیجے سے لگا لیا ہے کلمہ پر کے تاخلہ اسلام ہو گئے ہیں پوری نیوزیلین کی دنیا کبھی آزان سننے کے لئے سرگتے ہیں کبھی قرآن کی تلاوہ سننے کے لئے سرگتے ہیں کبھی مسلمان نماز پر رہا ہے اس کے نماز پرنے کو یہ قوم دیکھ رہی ہے نماز پرتا دیکھتی ہے کلمہ پر کے اسلام لاتی ہے آزان سن رہی ہے کلمہ پر کے اسلام قوم کر رہا ہے نیوزیلین کے پالی جامیٹ میں آتھ ہو گئی کہ قرآن کی تلاوہ پھو رہی ہے اور قرآن کی تلاوہ سننے کے یہودی اسلام قوم کر رہا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ اسلام کی سچائی ہے مگر افسوس اسلام اتنا عظیم اور پاکیزہ مذہب ہے اتنا شاندار مذہب ہے اللہ کا پسندیدہ دین ہے کاش کے مسلمان بھی پسندیدہ ہو جاتے رب کی کاش کے مسلمان اپنے کردار کو سوار لیتا کاش کے مسلمان اپنے کریکٹر کو سوار لیتا کاش کے مسلمان اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیتا اور دنیا سے رشتے توڑے اپنے مولا سے رشتہ دور لیتا کیونکہ جس دن مسلمان کا رشتہ کمد خضرہ کے مکی سے جو جائے گا جس دن لشتہ اس کے رب بلانبین سے جڑ جائے گا یہ زمین بھی تمہاری ہوگی آسمان بھی تمہارا ہوگا یہ جان بھی تمہارا ہوگا ستارے بھی تمہارے ہوں گے یہ انجمن بھی تمہارے ہوں گے وکودک بھی تمہاری ہوگی سلطنت بھی تمہاری ہوگی عزت بھی تمہاری ہوگی وقار بھی تمہارا ہوگا دیکھ کے تیرے نام کے بجھیں گے دنیا تیرے سامنے دیکھے گی شرط یہ ہے کہ تم مدینے والے کو دیکھ تم مدینے والے کو دیکھے گا جس دن دنیا تجھے دیکھے گی اور تجھے تو تجھے تیرے قطموں میں سر رکھنا کبالا کرے گی میں نے دیکھا ہے غریب نماز کے در پہ میں نے دیکھا ہے اللہ کے والیوں کے در پہ بیلنگ غریب نماز کی نظر نہیں آتی ہے مگر پوری دنیا غریب نماز کے در پہ نظر آتی ہے زمانہ غریب نماز کے در پہ نظر آتا ہے آخر وجہ کیا ہے غریب نماز نے دنیا کو دھو کر مار دی تو رب نے ساری دنیا ان کے قطع پیدا کیا کہنا ہے آج مسلمان آج مسلمان اگر اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب سے لو لگا لے تو کیا رب تعالیٰ اس کی عزت بڑھا نہیں دے گا کیا اس کی عزمتیں بڑھ نہیں جائیں گی کیا اس کی عزتیں بڑھ نہیں جائیں گی یقیناً بہ جائیں گی قسم خدا کی پڑھ جائیں گی بس شرط اتنی سی ہے کہ ہم مومن تو ہو جائیں کیا کہنا ہے شرط اتنی سی ہے کہ ہم مومن تو ہو جائیں بس شرط اتنی سی ہے کہ ہم مومن ہو جائیں ورنہ تو رب ایسا کریم ہے ہمارے علماء فرماتے ہیں بزرگان دین کہتے ہیں کہ رب العالمین اپنے بندوں کو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ پلت کے آؤ لے یار بس پلت کے آؤ میرا رب کہتا ہے تو ایک بالشت پلت کے میری طرف آؤگے میری رحمت دس بالشت آگے بڑھ کے تیرا استقبال کرے گی تو ایک ہاتھ آگے بڑھ کے آؤگے میری رحمت دس سب آگے بڑھ کے دس ستم آگے بڑھ کے تیرا استقبال کرے گی کیا آپ کہنا ہے ڈاکٹر اللہ میں اخبال کہتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھ لائیں کسے کوئی رہرہ منزل ہی نہیں جا کہنا ہے کوئی آگے تو نہیں ہم آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہائے دنیا ہائے دنیا اس کی زمین ہڑپ لو اس کی دکان ہڑپ لو اس کا مال ہڑپ لو اس کو دھوکہ دے دو ارے یار یہ دنیا ہے دنیا یہ دولت حضرت عجیب چیز ہے یہ دولت ہاتھ میں رکھو بھلے مگر اس دولت کو دل میں مت جگہ دیجئے گا آپ کہیں گے مولانا کیوں تو شمیم نظامی کہتا ہے جب تک کشتی پانی پر رہتی ہے تیرتی ہے کیا کہنا ہے کشتی جب تک پانی پر رہے تیرتی ہے مگر جس دن پانی میں کشتی کشتی میں پانی آ جائے جب تک کشتی پانی پر کشتی تیر رہی ہے اور جس دن پانی کشتی میں کشتی بھی دوبے گی جو اس میں سوار ہے وہ بھی جب تک دنیا باہر ہے جب تک دولت باہر ہے ہم چل رہے ہیں ہم دوڑ رہے ہیں دولت کا پیار دولت کی محبت جس دن دل میں آ گئی یاد رکھو دوبنے سے کوئی بچا نہیں سکتا کیا کہنا ہے کی بزرگ نے کہا یہ دولت عجیب چیز ہے یہ دولت حضرت تھوڑی سی توجہو یہ دولت عجیب چیز ہے ہاتھ سے نکل جائے تو آدمی غریب ہو جاتا ہے یہ دولت عجیب چیز ہے ہاتھ سے نکل جائے رہے بولیے نا آپ لوگ ہاتھ سے نکل جائے تو انسان زور سے بولیے ہاتھ سے نکل جائے تو انسان غریب ہو جاتا ہے مگر پوچھو نقیبِ آئلِ سنت سے حضرت دولت ہاں سے نکل جائے انسان قریب ہو جاتا ہے شمیم نظامی کہتا ہے دولت دل سے نکل جائے تو انسان قریب نہیں قریب نواز کیا کہنا ہے انسان قریب نواز ہو جاتا ہے اس لیے ہاں سے نکلے نہ نکلے مگرِ نبی کے وفاداروں خوصِ عظم کے چاہنے والوں خریب نواز کے ماننے والوں ہاتھ سے نکلے نہ نکلے مگر دولت کو دل سے ضرور نکلے کیا کہنا ہے اور کسی بزرگ نے حضرت کہا ہے کہ دین روشنی ہے دین کیا ہے روشنی اور دولت کیا ہے سایہ دین کیا ہے روشنی اور دولت کیا ہے ایک بات بتائیے سایہ کہاں ہوتا ہے جہاں روشنی ہوتی ہے اچھا روشنی اگر سامنے ہے تو سایہ کہاں رہے گا سائیڈ میں سامنے روشنی ہے تو میرا سایہ پیچھے جائے گا اور اگر پیچھے روشنی ہے تو سایہ بزرگوں نے کہا ہے روشنی آگے رکھو سایہ خود بخود پیچھے پیچھے آتا جائے گا کیا کہنا ہے یہ دولت سایہ ہے سایہ سمجھے نا پرچھائی پرچھائی تو سمجھتے ہوں گے نا میری پوری تعلیم یہی الجامیت علیہ شرفیہ سے ہوئی ہے میں یوپی والوں کو خوب اچھی طریقے سے جانتا ہوں الحمدللہ حضور حافظ ملت کے در کا پروردہ ہوں فیضان حضور حافظ ملت سے دل بھی مدینے والا ہے زوا بھی مدینے والی ہے سو اچھی مدینے والی ہے شمیم نظامی نے تخریح کرنا اس لیے شروع نہیں کیا کہ موٹے نظرانوں کے ذریعے سے اپنی دنیا سمار لے گا کیا کہنا ہے قسم خدا کی دنیا کی کوئی طاقت یا کوئی بھی میرا چاندنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ شمیم نظامی نے تقریر پیسے لے کر کرنا سنو کیا یہ تو لوگ دے دیتے ہیں یہ ان کی مہربانی ہے ورنہ آج تک زبان سے کبھی مطالبہ نہیں کیا الحمدللہ اس لیے کہ میں پکا علا حضرت کا ماننے والا زور سے بولو سبحان اللہ پکا علا حضرت کے مشن پر چلنے والا ہو میرے آلہ حضرت کا فتوہ ہے جو ریٹ فکس کر کے جائے آئے یہ فکس کر کے آنا جانا یہ حرام ہے جا کہنا ہے بے شکنے لوگ مسئلہ کے آلہ حضرت کا نالہ لگاتے ہیں آلہ حضرت کے مسئلہ کا نالہ لگانے والوں شمین غزانی تمہیں کلیج سے لگائے گا نالہ بھی لگاؤ اور مسئلہ کے آلہ حضرت کے مشن پر چل کے بھی دکھاؤ کہنا ہے دنیا والے کیا دیں گے دنیا والے کیا دیں گے اگر رب نہ دے تو مان کے چلیے کہ بہت دولت ہے کسی کے پاس ہمارے کلکتے میں حضرت ایک آدمی بہت امیر تھا بہت امیر پورا ڈگ ہم لوگوں کے کلکتہ خدرپور میں ڈگ ایریہ ہے ڈگ جہاں پہ شیف جاتا ہے اس میں بار کنٹی سے مال آتا ہے وہ ڈگ میں بہت بڑا چور تھا وہ بڑکا بڑکا جہاز کا کنٹینری غائب کر دیتا لے بڑکا پیسہ مال لیتا او پچاس لاک کی ایک پھلیٹ خرید گیا پچاس لاک کی بہت شورت ہوگی بہت پیسہ والا ہے ابھی دو سال پہلے اللہ نے اس کو ایک مرض دیا جانتے ہیں اس مرض میں کیا ہوا اس مرض میں اس کے سارے پیسے خرچ ہو گئے نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ مکان بیجویا بڑا میں نے ہاتھ جوڑ کے اس سے کہا تھا اگر جھونٹ کی یہ دھوکہ دے کے دولت جمع نہ کیے ہوتے تو اللہ ایسی بیماری ہی نہیں دیتا بے شک بے شک اللہ ایسی بیماری نہیں دیتا اس لیے کہ یاد رکھو ظلم کرنے والا دنیا ہی میں ظلم کا بدلہ پا لیتا ہے آخرت تو ابھی باقی ہے بے شک اس لیے دولت اس کو اپنے قریب بھٹکنے مت دو دینے والا تو دینے والا تو اللہ ہے ہاں کسی بزرگ سے ایک کتے کی ملاقات ہو گئی یہ بار بار کتہ بیچ میں آ جا رہا ہے ایک بزرگ سے ملاقات ہو گئی حضرت اس بزرگ نے کتے سے کہا اے کتے ادھر آؤ یہ بزرگ بھی ایسے ہیں جو کتے کو سناتے ہیں اور کتے کی بولی سمجھ لیتے ہیں کہا ہی درہ ہو کتہ گیا قریب میں کہا سنو تم بڑے وفادار جانور ہو کہا ہی بات تو ہے کہا مگر تمہارے اندر دوٹھو بہت خرابی ہے بہت بڑی خرابی ہے تمہارے اندر دو عادت بہت خراب ہے کہا عجیب آدمی ہے آپ ایک طرف تو میری بڑائی کر رہے کہ میں بہت وفادار ہو اور دوسری طرف میری بڑائی کر رہے کہ میرے اندر دوٹھو عادت بڑی خراب ہے اچھا ٹھیک ہے کونسی دو عادت میری خراب ہے کہا تیرے پہلی عادت تو یہ خراب ہے کہ تو زمین پر پیشاب نہیں کرتا پیور پہلے پہلے کرتا یہ تیری عادت بڑی خراب ہے کہا دوسری کہا پہلی کا جواب دو پھر دوسری کہا میں زمین پر اس لیے پیشاب نہیں کرتا کہ میں ڈرتا ہوں کہا تم کیوں ڈرتے ہو کہا ہے ڈرتے ہو کہا اس لیے ڈرتا ہوں کہ نہ جانے کب کہا زمین کے کس حصے پہ خدا کا کون بندہ سجدہ کر دے تھے اس لیے زمین میں میں شاہد ہوں میں گرتا ہوں اللہ والے نے کہا ہے اتنی بڑی بات کہا ہے اتنی بڑی بات کہاچھا دوسری خرابی تیری اندر یہ ہے کہ بی آئی پی آدمی پہ تُو نہیں بھوگتا امیر آدمی سڑک سے نکلے گا دیکھئے گا نہیں بھوگے گا کوئی پھٹا ہوا کپڑا پہن کے جھولی گدری لٹکا کے بھیگ مانگنے نکلے گا کیا کھینہ ہے سچی بات ہے نہیں بولو سچی بات ہے کہ نہیں آمیروں پہ نہیں بھوگتا ہو غریبوں پہ وہ دوڑا دیتا ہے بھیک مانگنے والا کوئی دن دوڑا دے نہیں بھوگتا نہیں اس سے وہ بتاتا ہوں کہا اس کو کیا بتاتے ہو کہا تو کتنا بڑا نادان ہے کتنا بڑا نادان ہے دنیا والوں کے دروازوں پہ جھولی پھیلاتا ہے ان غریبوں کو اس لیے بھوگتا ہوں کہ اب نادان دنیا والوں کے دروازوں پہ جاکے جھولی نہ پھیلا اس رات کی بارگاہ میں جھولی پھیلا جس نے ساری کہے جس نے ساری قائنات کو عطا فرمایا ہے اس رب سے مانگو اور شمین نظامی کا عقیدہ سلو کہ جو رب کتے جیسے حقیر جانور کو بھی بھوکے مرنے نہیں دیتا جو رب کتے جیسے حقیر جانور کو بھی بھوکے مرنے نہیں دیتا یقین ہے کہ اپنے نبی کے غلام کو بھی بھوکے نہیں مرنے دیتا غوثِ عظم کے غلام کو بھی بھوکے مرنے نہیں دیتا خریم نواز کے غلام کو بھی بھوکے مرنے نہیں دیتا کہ چھوچا کے سلطان کے چاہدے والے کو کبھی بھوکا مرنے نہیں بے شک مگر شرط یہ ہے کہ کوئی جھام دامن اس کے دھر پہ تو پھیلائے بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پیار کرتا ہے اور بے انتہا کرتا ہے سچی بات ہے کی نہیں حضور علماء نے فرمایا حضور کہ ایک ماں جتنا اپنے اولاد کو پیار نہیں کرتی اس سے ستر گناہ زیادہ پروردگار اپنے بندے کو ستر گناہ زیادہ اور ہم گنہگار ہیں میں نے کہا تھا نا کہ جہنم کی آگ سے بچیے اور اللہ کے در پہ آئیے اللہ بڑا کریم ہے اللہ کا خوف دلوں میں بسائیے میں علماء اکرام کی موجودگی میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں اگر اس میں کوئی کمی رہ جائے یا غلطی ہو جائے تو ماف کر کے میری صلاح فرمائیں گے نیکو کاروں سے اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتا ہے صاف صاف جملہ اس لیے کہ آج ہمارے نوشاد بھائی ہماری تقریر پتا نہیں کہاں کہاں شائع کر رہے ہیں جی جی اللہ تعالیٰ ایجنسی اللہ تعالیٰ اس کو خوب ترقی دے آپ توجہ دیں یہ علماء کی آواز پھری دنیا میں پھیلا رہے ہیں اور آج اپنے بھائی کی آواز پھیلا رہے ہیں اس لیے سچ سچ اور صاف صاف بات اللہ تعالیٰ اپنے نیکو کار بندوں سے بہت پیار کرتا ہے بیشپ مگر گنہگاروں سے بھی بہت زیادہ پیار کرتا ہے کیا کہنا ہے گنہگاروں سے بھی نیکو کار بندوں سے پیار کرتا ہے اس میں کوئی دورہ نہیں بھائی جو نماز پڑھے گا اسے اللہ پیار کرے گا جو روزہ رکھے گا اللہ اسے پیار کرے گا جو قرآن کی تلاوت کرے گا اللہ اسے پیار کرتا ہے جو کعبے کا تواف کرے اللہ اس سے بیار کرے گا اور آج کل تو کعبے کے تواف کا عالم یہ ہے کہ مت پوچھئے جب دیکھئے تب سنتے ہیں کہ فلا آدمی عمرہ کرنے جا رہا ہے پہلے سننے میں آتا تھا کہ فلا آدمی عمرہ کرنے جا رہا ہے اب تہہے ائرپورٹ چل جائیے نا حضرت روزے آدمی جاتا لگتا بے شک جا کے آئے گا نا کہاں گئے تھے عمرہ کرنے گئے تھے اب تک ہم لوگ کی جماعت کا لوگ یعنتے ہیں کیا بولتا ہے آپ کو معلوم نہیں میری قسمت کتنی اچھی ہے پچ مرتبہ حج کر لیا ارے بھائیہ آپ نے کر لیا تو اس قوم کو بتا کے آپ کونسی چیز بتانا چاہتے ہیں آپ نے کر لیا تو اللہ کا کرم ہے آپ پہ آپ نے کر لیا کیا کہنا ہے وہاں میں تو نبی کی حدیثیں پاک پڑھ کے سنا دیتا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ قیامت جب قریب آئے گی تو لوگ حج کرنے جائیں گے مگر ہماری امت کے عمرہ عمرہ سمجھنا نا امیر لوگ تفریح اور سیر کی نیت سے حج کرنے جائیں گے عمرہ جو امیر لوگ ہوں گے امیر لوگ یہ سیر اور تفریح کی نیت سے جائیں گے اور امت کے جو غریب لوگ ہوں گے وہ بھیک مانگنے جائیں گے حج کرنے حج کرنے جائیں گے وہ لیکن نیت کا ہوگی بھیک مانگنے کی ابھی کلکتہ ائرپورٹ پہ دو سال پہلے پچاس کو فقیر پکڑایا پتہ کیا چلا یہ لوگ حج کے بہانے بھیک مانگنے جا رہا ہے پھر سرکار نے فرمایا میری امت کے علماء بھی جائیں گے رضا مولا کی تلاش میں لائی میری امت کے علماء جائیں گے اپنی شغلت اور اپنے نام ملی کرنے جائیں گے یادی شریف ہے اور آج یہ ہو رہا ہے لوگ پرچار کرتے ہیں لوگ پرچار کرتے ہیں میں تو کہتا ہوں چکر لگانے والوں کا یہ کعبے کو جو چکر لگاتے نا میں نے یہ کہا ان لوگوں سے کبھی کبھی دنیا کو کتنا چکر دے کے جا کے اللہ کے گھر کا چکر لگا رہا ہے کعبہ بھی حیرت میں ہوگا تو چکر دنیا کو دیکھیں میرا چکر لگا کے کس چکر میں پڑے دنیا کو چکر دینا چھوڑ پھر میرا طواف کر رب بھی راضی ہو جائے گا مدینے والے مستویٰ بھی راضی ہو جائے گا دنیا کو چکر میں ڈال کے ماں باپ کو چکر دے کے ماں باپ کو تھوکھا دے کے کاؤں چوار والے کو تھوکھا دے کے کھیت والے کے بگل کا کھیت کا دریر کاٹ کے کھیت میں ملا کہ اس کو چکر دے کے آیا کعبہ کا چکر لگا رہا ہے کعبہ بھی چکر میں پڑ گیا پتہ نہیں ہے کیوں چکر لگا رہا ہے دنیا کو چکر دے ہاں یہ سچی بات ہے میں نے عرص کیا سنو غور سے بھائی ختم کر دوں کیا آپ بولیں گے میں ختم کر دوں گا اگر سننا چاہتے پورا مزمہ بولے یا رسول اللہ غور سے میں نے جو جملہ کہا حضور اللہ تعالی نیکوں سے بہت پیار کرتا ہے نیکوں سے نیک لوگوں سے بولیے نا میں انگریزی بھی بولنا ہوں میں انگریزی بولنا ہوں کیا ایسا نہیں ہے کہ میں انگریزی نہیں بولتا حضور حافظ ملت کا فیضان ہے بول لیتا ہوں اچھائے والے کو تو پانی پلا دیتا ہوں بول بول کے آنے والا تئیس مہی یہ گئی یاد رکھنا اپنے اپنے قیمتی اوٹو کو بروانوات ہونے دینا ورنہ یاد رکھو دلی کی کرسی پہ کوئی قریب نواز کا دشمن بیٹھ جائے گا کیا کہنا ہے اپنے اوٹو کی قیمت سمجھنا اور ایسی جگہ دینا تاکہ گریب نواز کا کوئی دشمن دلی کی کرسی پہ نہ بیٹھے کیا آپ کہنا ہے گریب نواز کا کوئی دشمن دلی کی کرسی پہ نہ بیٹھے یہ سوچنا اور یہ دنیا کو بتا دینا ہم گریب نواز کے چاہنے والے ہیں گریب نواز کے دیش میں غریب نماز کے دشمن کو کرسی پہ بیٹھنے نہیں دے انشاءاللہ میں عرض کر رہا تھا غور سے سن لیجئے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بہت پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو نماز پڑے اس کو بھی جو روزہ رکھے جو حج کرے جو زکاة دے ان لوگوں کو بہت پیار کرتا ہے مگر جو گنہگار ہوتا ہے اسے اور بھی پیار کرتا ہے اسی لیے کبھی کبھی میں ایک شیر پڑتا ہوں حضرت علامہ اختر صاحب قبلہ مددلہ حلالی آپ کا دست کرم ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے توجہ میں ایک شیر کہتا ہوں انعیت فرمائے کہ غضب کی نگاہ سے نہ دیکھ مجھے آئے دوزخ غضب کی نگاہ سے نہ دیکھ مجھے آئے دوزخ بڑا کریم ہے وہ کیا کہنا ہے غضب کی نگاہ سے نہ دیکھ مجھے آئے دوزخ بڑا کریم ہے وہ کیا کہنا ہے بڑا کریم ہے وہ جس کا گنہگار ہوں میں بڑا کریم ہے وہ بڑا کریم ہے وہ بڑا کریم ہے وہ جس کا گنہگار ہوں میں نیکوں سے بڑی محبت کرتا ہے مگر گنہگار بندوں سے بھی بڑا تیار کرتا ہے اور گنہگار اگر نبی کا غلام تو اسے اور تیار کرتا ہے اس لیے کہ اگر کسی ماں باپ کے چار بیٹے ہو اور تین بیٹے اگر کامیاب ہو جاتے ہیں اور ایک چوتھا بیٹا جو ناکام و نامراد رہتا ہے تو ماں باپ کی ساری توجہ اس ناکام بچے کی طرف رہتی ہے بلا تشویع و تمثیل جو لے کوکار ہیں وہ کامیاب ہیں جو گنہگار ہیں رب کی رحمت ادھری ہوتی ہے رب کا قرم ادھر ہوتا ہے خدا کے فضل ادھر ہوتے ہیں اس لیے شمی نظامی ہاتھ چوڑ کے کہتا ہے اے گنہگارو مت گھبراؤ اے گنہگارو مایوس مت ہونا اے گنہگارو اگر گناہ تیرے پاس شمی زیادہ بڑے ہیں تو اس سے بھی کہیں بڑی رب کی رحمت ہے اس سے بھی کہیں بڑی رب کی رحمت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے رب سے عرض کیا مولا میں تیری رحمت دیکھنا چاہتا ہوں تیرے بندوں کے گناہ دیکھنا چاہتا ہوں تیری دنیا دیکھنا چاہتا ہوں مولا تیری دنیا کتنی بڑی ہے تیرے دنیا کے بندوں کے گناہ کتنے بڑے ہیں تیری رحمت کتنی بڑی ہے اللہ نے کہا پیغمبر میری رحمت دیکھنا ہو میری اگر رحمتیں دیکھنا ہو میرے بندوں کے گناہ دیکھنے ہو اور میری دنیا دیکھنی ہو تو آؤ سمندر کے کنارے کھڑے ہو جاؤ میں تمہیں ابو دنیا بھی دکھاتا ہوں میں دنیا کے بندوں کے گناہ بھی دکھاتا ہوں اپنی لحمتیں بھی دکھاتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے سمندر کے کنارے کھڑے ہو گئے سمندر میں چھار کر دیکھتے ہیں مولا کچھ بھی نظر نہیں آتا اللہ فرماتا ہے میرے پیغمبر ذرا اور غور سے دیکھو اور غور سے دیکھو ذرا سین کر کے دیکھو ذرا پڑا کر کے دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب غور سے دیکھا ہے اور غور سے دیکھا ہے ارز کرتے ہیں مولا سمندر کے بیچوں بیچ ایترخت نظر آ رہا ہے مولا فرماتا ہے اے میرے پیغمبر یہی میری دنیا ہے مولا سے ارز کرتے ہیں مولا تیری دنیا کے بندے کہاں ہیں مولا نے فرمایا پیغمبر ذرا اور غور سے دیکھو جب غور سے دیکھا کہا مالک اس پیر پہ ایک پرندہ نظر آ رہا ہے مولا عشاء فرماتو ہے پیغمبر یہ ساری دنیا کے میرے سارے بندوں کے برابر ہیں سمجھ لو یہ ساری دنیا کے میرے بندے ہیں حضرت موسیٰ ارز کرتے ہیں مولا تیری دنیا بھی دیکھ لی تیری دنیا کے بندے بھی دیکھ لی مولا اپنے بندوں کے ذرا گناہ تو دیکھا دے تیرے بندوں کے گناہ کہا ہے حضرت پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب نے کہا پیغمبر ذرا اور بڑا گھر کے دیکھو ذرا اور قریب سے دیکھو حضرت موسیٰ ارز کرتے ہیں مالک میرے مولا میرے پروردگار اس پرندے کے مہممت کی نظر آ رہی ہے کچھ مٹی اس کے مہمم ہے اللہ فرماتا ہے پیغمبر اس پرندے کے مہممت جو مٹی ہو میری دنیا کے تمام بندوں کے گناہ کے برابر ہیں گناہ کے برابر ہیں حضرت موسیٰ کہتے ہیں مولا تیری دنیا بھی دیکھ لی تیری دنیا کے بندوں بھی دیکھ لیے ہیں تیرے بندوں کے گناہ بھی دیکھ لیے ہیں ارز کرتے ہیں مولا سب دیکھ لیا ذرا اپنی رحمت بھی دکھا دے اپنے کرم کو بھی دکھا دے اپنا کرم بھی دکھا دے اپنی مہمت بھی دکھا دے اب آزاد یہ پیغمبر اگر میری رحمت دیکھنی ہے تو اُتر نہ دے یہ سمندر جو لہرے مار رہا ہے یہی تو میری رحمت ہے یہی تو میری رحمت ہے یہی تو میرے کرم کا ساغر ہے مولا سے عرض کرتے ہیں مولا میں نے تیری رحمت دیکھ لی ارشاد فرماتا ہے پیغمبر بتائیے اگر یہ پرندہ مو کھول دے اور مٹی گھرا دے سمندر میں سمندر کا کیا بھگرے گا عرض کیا مولا مٹی کا تو پتہ بھی نہ چھلے گا آواز آئی پیغمبر اگر میں اپنے بندوں کے سارے خطاؤں کو معاف کر دوں تو میری رحمت میں زرہ برا مہتو ہم تو مائل بھی کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ تکنائے کسے کوئی رہ رہ منزل ہی نہیں بلٹ کی آؤ رب کی رحمتیں تیرا انتظار کر رہی ہے اللہ کا کرم تیرا انتظار کر رہی ہے قسم خدا کی پردیس کہے ہوئے پیتے کا انتظار جتنا ایک ماں کو نہیں ہوتا اس سے ستر گناہ زیادہ ایک گنہگار بندے کو پلٹ کیا جانے کا اس کے مولا کو ہوتا ہے انتظار رب العالمین کرتا ہے میرے بندے آجا پلٹ کے تیرے رب کی وحمتوں کا دروازہ کھلا ہے تیرے رب کی وحمتوں کے کرم کے دروازے کھلے ہیں آجا جس دن تو آ گیا تیرا رب تیرے اتنظار آجا آجا رب کیا ہے حضرت زنون مصری فرماتے ہیں یہ بھیر کس کی لگی ہے لوگوں نے کہا حضور دیکھئے نا ایک آدمی ہے محلے کا کہا پھر کیا ہوا کہا یہ شراب پی کے آج گنڈی نالی میں پڑا ہے کہا شراب پیے گا تو مسزن میں تھوڑے جا کے گئنے گا شراب پیئے گا تو گنڈی نالی میں بھی نہ گئنے گا شراب پیئے گا تو مدرسوں میں تھوڑے نظر آئے گا شراب پیئے گا تو گندی نالی میں نظر آئے گا کہا نہیں نہیں بات یہ نہیں ہے کہا پھر بات کیا ہے کہا حضور یہ شراب پی کے گندی نالی میں گیرا ہے مگر یہ گندی نالی میں گیر کر اللہ 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 پکار رہا ہے حضرت ظلم المصری فرماتے میں قریب گیا جب میں نے دیکھا ذاتین و خدا کا بندہ شراب پی کے گندی نالی میں پڑا ہے اللہ 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 کہہ رہا ہے حضرت ظلم و مصری نے ہاتھ ڈالا ہے اس گنڈی نالی میں پڑے انسان کو باہر نکالا ہے ایک بدنا پانی لیا ہے اس کے زبان کو دھو دیا ہے اس کا مو دھو دیا چلتے بنے لوگوں نے کہا حضور آپ نے شرابی کا مو دھویا ہے آپ ایک شرابی کی زبان دھو رہے ہیں آواز دیتے جواب دیا ہے اے میرے علاقے کے لوگوں گنڈی زبان سے پاک رب کا نام لے رہا ہے گنڈی زبان سے پاک رب کا نام لے رہا ہے ہم نے اس کا مو اس لیے دھو دیا تاکہ مو صاف ہو جائے زبان صاف ہو جائے صاف زبان سے پاک رب کا نام لے صاف زبان سے پاک خدا کا نام لے صاف زبان سے خدا کا نام لے چلے گئے چلے گئے چلے گئے واپس فرماتے ہیں میں تو چلا گیا مگر رات کو جب تحجد کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد گیا فرماتے ہیں کہ آج تک جب بھی میں آتا تھا تو مسجد کا دروازہ پہلے ماہی کھولتا تھا یدرت زنون مصری فرماتے ہیں کیا کہ آج سے پہلے رات جب بھی مسجد آتا مسجد کا دروازہ میں ہی کھولتا ہم اس سے پہلے کوئی لیکن آج رات غزب ہو گیا میرے آنے سے پہلے کوئی آکے دروازہ کھول دیا میں حیرت میں پڑ گیا یا اللہ آج تک تو کوئی آتا نہیں آج کو نہ گیا مجھ سے پہلے کون آکے دروازہ کھول لے لگا کون آکے دروازہ کھول دیا ذرا دیکھو تو کون ہے ذرا دیکھو تو کون ہے اندر گئے جیسے ہی مسجد کے اندر داخل ہوئے کان میں رونے کی آواز آئی کیا کہنا ہے کوئی سسکیہ لولہ کر رہا تھا آرز کرتا تھا ملیک میرے پروردگار ساری دنیا سوئی ہے میں جانتا ہوں رات کا اس سندہ دے میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں مگر میرے مولا میں جانتا ہوں کہ تُو ایسا بادشاہ ہے کہ تیرا دروازہ کبھی بند نہیں ہوئی کیا کہنا ہے تُو ایسا ہے کہ تیرا دروازہ کمی بننا ہوتا ہے مالک میں آج آگیا تیری بارگاہ میں میری خطائیں بخش دے میرے گناہ ماف کر دے آج میں سچے دل سے توبہ کرنے آیا ہوں میرے مالک میری توبہ قبول فرمالے فاتح کرتا ہوں رہتی زندگی کبھی گناہ سے قریب بھی نہیں جاؤں گا کبھی شراب نہیں پھیوں گا کبھی ٹھوٹ نہ بولوں گا میرے مالک میری مغفرت فرما دے میرے مولا میرے گناہوں کو بخش دے مولا میری مغفرت فرما دے آج مجھے بخش دے پھر جیتے جی کبھی گناہ نہ کروں گا حضرت زمون مصری فرماتے ہیں بڑی حیرت ہوئی کہ مسجد میں اس رات میں رونے والا کال ہے جب میں اندر گیا تو میں نے دیکھا مسجد کے ایک کونے میں ایک شخص ہے جو کمبل سے خود کو چھپائے ہوئے بڑی گریہ وزاری کر رہا ہے بہت ہی زالوں قطار رو رہا ہے مولا کو راضی کرنے کی کوششیں کر رہا ہے حضرت زمون مصری فرماتے ہیں میں مسجد کے اس کونے میں گیا اس کی گریہ وزاری سن کر میری آنکھیں اشکبار ہو گئی اس کے رونے کو دیکھ کر میری آنکھوں سے یاسو کے سیلاف چاری ہو گئے میں بڑی حیرت میں تھا یہ کال ہے جو رات میں اس قطار کی یہ وزاری کر رہا ہے اپنے مولا کو منانے کی کوششیں کر رہا ہے حضرت زمون مصری فرماتے ہیں میں نے اس کے بدن پر پڑے ہوئے کمبل کو ہٹایا ہے تو بڑی حیرت ہوئی کہہ رہے یہ تو کوئی اور نہیں ہے یہ تو وہی آدمی ہے جو تین میں گندی نالی میں پڑا تھا شراب یہ تو وہی آدمی ہے جو تین میں گندی نالی میں شراب پی کے پڑا تھا اللہ اللہ پکار رہا تھا حضرت زمون مصری فرماتے ہیں میں نے عرض کیا مولا دین میں تو یہ گندی نالی میں پڑا شراب پی کے اللہ اللہ کہہ رہا تھا دین میں یہ شراب ہی تھا رات آتے آتے یہ اتنا بڑا انقلاب کیسے ہو گیا کہ گندی نالی میں پڑا ہوا آج تیری دربار میں رہے رہا ہے آج تیرے گھر میں نظر آ رہا ہے آپ اپنے جلسوں کی ریکارڈنگ کے لیے ہم سی رابطہ قائم کریں لمرہ ایجنسی امین آباد لکھنو موبائل نمبر دبل نائن تری فائی زیرو فائی فائی سیبن ایٹ نائن